بسم اللہ الرحمن الرحیم دلیلًا مائنًا ادعا تسکنوہ ورزکا تون وطمتئوہ فیہا تغیلا یارب محمد وعلم محمد واج فرجہم مخرج دعا مندی قبولیت واسطے بلند سروائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و حرام مہون الرحیم صلوان اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ السلام و السلام و علی آمن کا اونا نبیم و آدم و بائین مہون الرحیم صلوان مہون الرحیم صلوان اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ محمد علی المصفہ و اشرف الانبیاء و المرسلین اعوذ باللہ دعائے مالک کون و مقام سادات ازام دا پر خلوص احتمام خرچ اخرجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاوچ قبول فرماوے اللہ اس عبادت دا عجرِ عظیم عطا فرماوے مولانا نظر مرحومین دے درجات بلند فرماوے شہدہِ کربلا دا سایہ نصیب فرما تُسا تمام عزتدار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربارِ عالی اچتو رایا مالک منظور تے مقبول اللہ تعالی جیڑے گھر تے راضی ہووے تے کہنوں بیٹی عطا کرے تا خدا اپنی طرفوں اس دھینوں ترائے شان دے کے پے کے گھر بھیجیندہ ہے توڑی توجہ سارے ہیں دیئے ترائے شان ہر دھینوں اللہ دیندہ ہے بھامے او دھی امیر دی ہووے تے بھامے غریب دھیو پہلا شان جدہ دھی پے کے گھر وچ آوے تا او اپنے باپ وست رحمت بڑھ دیئے ماشوار اپنے باپ وست رحمت بڑھ دیئے دوسرا شان جدہ او دھی سن بلوہت وچ قدم رکھے تے ماں پیو دی مرزی نال او کسے دی بیوی بڑھ دیئے تا اپنے شوہر دے نصف ادھے ایمان دی مالک بڑھ دیئے اللہ دی امام حسین تو ان وست رکھے میں اسے واسطے جھیٹی روڑ تے بڑا تھوڑا آنا بڑا دل ڈکھ دا ہے میرا اکثر میں بڑا تبخیری جیا بندہ وقت میں حک تے انج ہووے تا واتا گبدا مجلسہ نہیں پڑھ دا کیا فیدہ ہے یہ کیا تماشہ ہے بھی حک بندہ پڑھ کے لٹھا ہے تے جوٹیاں ہتھی تے بھجے ہوئے تے گلیاں چھ جنت نو چھوڑ کے گلیاں چھ من کھڑونے ای بڑا عذاب ہے تے کون انہاں ہدایت کرے کون انہاں سمجھاوے چلو لنگا رواسے تے بندہ اٹھی جاوے جو سارا دن جو گزارنو دا ہے ایک ذاکرگی آؤ اٹھی کے بھج پہ موڑ آگئے موڑ ذاکر مسحب پڑھ دا کھلویا او دا مسحب تباہ کیتا موڑ اگو آن بیٹھا موڑ پچھو آن بیٹھا بہت سستی ہے عذاداری جس واسطے لوگ ان کر دن میں وے کھانا جلے پتر کو ہا کے مجلس اچ منظوری مل دی پھر مجلس دی قدر دا پتہ لگیا انتے سستی ہے نا اس واسطے ویسے آنے ہی نہیں چاہی دا جتھے لوگ انو چاہت ناوے اتھے آنڈا فائدہ ہی کوئی نہیں کیا فائدہ ہے آنے چاہی دا ہی نہیں میں انو کئی دفعہ سمجھایا ہے میں بلکل چھوٹا جی اذاکے رہاں میں اپنے جنوبی پنجاب بچ بلکل ٹھیک ہوں تو آڈی میر بانی ہے تو ساتھ دے بندے بچ گئے ہو میرے نال کچھ بھولے نہیں پہے ہو ورنہ میری حاضری تو ہو گئی ہے میں نو اگر پڑھان دی ویسے ضرورت کوئی نہیں تو سجد بے گئے ہو تو آڈے واسطے پڑھتا ہوں دعوتہ واسطے میں آندہ ہی نہیں مولا حسین دی کرم نوازی ہے میں اتنا مصروف بندا میرے کل اپنے واسطے وقت ہی کوئی نہیں جو میں دو دن کٹ کے تھے اپنے کوئی کمکار کر لہوں میں کیوں وہاں ہونا ہی تھے میں وہاں ہو سی تھے ڈیری کھسی ہوئے سی تھے وڑیاں دعوتہ واسطے کوئی خیراتے جیڑی بہن بیرادے چھوڑیے ارمانی سے گلدہ لگ دا ہے پھر بندے نمے بندے انہوں سننا چاہیدہ ہے ایک بندہ پنچ چھے سو کلو میٹر کر کے آیا ہے انہوں سنو دوسرا انصاف دے قاتل ترائے شان لائے کے ہر دھی پے کے گھر وچ آندی پہلا شان جدہوں دھی بندیئے اپنے پیو وست رحمت ہوں دی دوسرا شان جدہوں بیوی بندیئے اپنے شوہر دے ادھے ایمان دے مالک ہوں دیئے تیسرا شان سے نا جدہ پے کے گھر آئیے اُس باپ وست رحمت بنیئے جدہ خود رحمت للعالمین ہے تیجے بیو بیوی بندیئے تا اُس شوہر دے ادھے ایمان دے مالک جدہ خود کلے ایمان ہے تیجے ماں بندیئے تا اُنہ پتران دی جنت اپنے پیران تیلے رکھ دیئے جدہ آپ جوانان جنت دے سردار ہیں سارے بولو بڑی مہربانی امام حسین تونوں وست رکھے قصیدہ پڑھ دا بی بی دائی قصیدہ پڑھ دا قصید علی صلوان پڑھو سارے بی دائی قصیدہ پڑھ دا سارے بندیئے سارے بی دائی قصیدہ پڑھ دا مزہدار قصیدہ پڑھ دا دل ٹھر ویسی اللہ تونوں وست رکھے اچھا یہ دا مطلب ہے تو ساکے میں نے سنے ہویا ہے اچھا امام دیڑ ورکان تا موڑ گھار رہو یا میرا چلو یہ تا پڑی ہے اے سیدہ ملکہ با خدا ملکہ اے پچھلے میں ایک دا ملکہ با خدا ملکہ با خدا ملکہ با خدا ملکہ باقی کائناتیاں دھیاں با خدا ملکہ انہا ترائے شانہ ویچ شریکن محمد دھی دھی دے مگر جیڑا ہون شان اس بیوی دا پڑھ رہی ہیں اس شان اچھ نہ کہیں نبی دھی دھی شریکن نہ کہیں ولی دھی شریکن مردم جائیں بیوی دیوی دا پڑھ رہی ہیں با خدا ملکہ بیتی ہو کے بھی سہری بیتی ہو کے بھی جائی ہیں بیتی ہو کے بھی جائی ہیں اپنے باب دی ماں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مربانی پوچھا بولو حیدری بیٹی ہو کے بھی جہری اپنے باب دیما ہے سیدہ بڑی مہرمانی اُس ویلے بی جاہل ہائن ہون بی ہن تے اگائی راسن اُتھائیں مانا ہے بھائی او چھو رہا اوئے پوتر اُتھائیں بی رہو دھائپ ہو اُتھائیں کوئی بندہ یہ گا اِتھے ناو اُتھائیں پیچھا آنے پیچھا آنے پیچھا آنے پیچھا نہیں مانا اندر بیر رہنے اگہ ممبر تے نہیں آنے اُتھے پیچھا آنے بڑی مہرمانی گیٹی چو آنے اُتھائیں بانا ہے اگہ نہیں آنے بل کو لگا نہیں آنے جیڑے کے بیٹھیں یہ باسیں جیڑہ پیچھا آنے پیچھا آنے بی بی پاک دا کسی دا کھڑا پڑا کچھ جاہل آگئے حضور پاک کول نعوذ بلہ رشتے واسطے خلق دے ملک تو آیا ہویا نبی بلکل حضور نے محسوس نہیں کی تا نہیں نہیں بلکہ بڑا خندہ پیشہ نہیں نال سمجھایا جہل ہو تو انہوں پتا ہے نا میری زبان اس وقت تک نتک نہیں کر دی جب تک اس دا عمر نہ ہوئے جی اے تاسا جاننے ہیں فرمایا اگر تسا جان دے ہو تب پھر اس دا رشتے اسے تین کرنے ہیں جائے اس نو بطول بنا کے دنیا دے بھیجھے پھر جبرائیل آگیا اللہ دائینا نو آکھ تارا لاسی تارا جیڑے بوئے تلت تھا میری دھیدہ عقد اس گھر ہو سی او پھر تاریخ دسی گئی شام ہو گئی مدینہ منورہ ہائی مدینہ علیہ ایس نو منور کر دیتا شام شاملے اتے چراغان تے بڑا نظام تے سارے اتا اتے چھت تے چڑے ہوئیں تے ایتے کھلیں ایتے تنگے کھلیں تارا لہنے تارا لہنے تارے لہنے شروع کی تا مدینہ جی خبر پھیل گئی بھائی تارا تے آ رہی ہے تارا تے آندھا پی آئے سارے مدینہ جی تارا آندھا پی آئے بی بی تسبیح شروع کی تی فرمایا اللہ ہو اکمر جیڑے مسلے دے نیڑے لگ دے تو انتہ سمجھ آ جا ہوں نہیں تجینا پچھلے سال کوئی حقہ سجدہ دیتا ہے انہوں نے کہہ رہا پتا بی بی تسبیح تسبیح شروع کی تی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر چونتری مرتبہ بی بی پڑھا اللہ ہو اکبر پھر انہوں نے کہا تارا آدھیے چاہ گیا ہے بی بی تسبیح رنگ بدلیا بی بی فرمایا الحمدللہ تیتری مرتبہ بی بی پڑھا الحمدللہ انہوں نے کہا تارا آگیا ہے بی بی پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح مکی تارا ہی آگیا مدینہ دے اتے کھڑو گیا اللہ دے امر نال فرمایا ایتھائی کھڑو مالک نہ جاوا فرمایا جاونہ مگر اربین اٹھ مزاج احسان فرا موشن اگر تو سدھا ویسے ہیں تیناک لائٹ بار لتھاتے ڈھٹھا ترکٹا مالک کیا کرا فرمایا چکرلا کیا بیٹھا سننے زہرا ست چکرلا کے زہرا دے دروازے دے آیا او پھر تارے آکے ونڈ کی تھی تارا بی بی دے بوہتے لتھا یعنی مولا امیر دے بوہتے آیا کیا مت تاہی ونڈ ہو گئی شانی دا سکیڑا کیڑا بینے تیرے سوندہ دھگ دا علی نالہائی رشتہ پتون دھگ دا سارے بولو بڑی مہربانی اللہ تیمہ موسیم تو نووستہ رکھے توجہ کرنی ہے تارے ونڈ کی تیئے تارے ونڈ کی تیمہ موسیم دھگ دا علی نالہائی رشتہ پتون دھگ دا منو ایک منو رشتہ پتون اے جائی شادی ہوئی مہندی ہورا میں لوئی اے جہیں جاتے ہوئے اے جہیں جہانے دھوئے جہیں دار شاد پڑیا جہیں دار جانا پڑیا کبریاں آپ نکاہے کہیں ادا امبیاء اولیاءوی نہیں پاسکے شیر عزی صاحب نے وقار بھائی نے جو میں نے حکم کیتا ہے میں وہ موضوع لائے کے کھڑا میں بی بی پاک پڑھنا ہے بی بی پاک دہی میں موضوع لائے کھڑا اے پہلا کسیدہ ہیو پڑھے دوسرا ہیو پڑھ دا پڑھ لے بھی یہ میں کہاں امبیاء اولیاء نبی دی جمع انبیاء ولی دی جمع اولیاء سارے جہان دی نبی تے سارے ولی جیڑی گل نہیں نا سمجھ سکے جراب نو وہ اگل سنا رہی ہے سناویے ویچ کئی تے انج بیٹھے اور مرمدہ کئی نئے بیٹھے کوئی مسئلہ ہے تو چلو انچ کریں اے بھی سواب اور یہ امام حسین دی واحد مجلس سے عبادت ہے اتھے بندہ قد نال لگ کے ستہ بیٹھوئے تاں بھی سواب کسیدہ میں ایڈا وٹا سناو ہوا راتی تو بستر کے میں دعا کرسے انبیاء اولیاء نہیں پاسکے کیا خبات تے دامن ساب ہے کیا فاطمہ آپ کیوں نہیں چاہے کیا خبار تعدامن صاف ہے کیا فاطمہ جہلی پانٹان دے سارے بھی اچھی ہووے بھی اچھی ہووے بس ہے دنیا تے تیری کی ساتھ آتے گربان ایک لفظ لائے بھائی منتظر ایک لفظ لائے نیمہ نیمہ دا مانا ہے جھکا پتا ہے نا تو نیمہ جھکا اس نیمہ لفظ نو بیکھنے اس نیمہ لفظ نے شیر نو کیسی خوبصورتی دا لباس پوائے لفظ نیمہ لائے میں پاک سینڈا کسی دا کھڑا پڑ دا کون ہے زہرات سیدہ دی کریمی دائے جازی ہے دائے جازی ہے بام فونے علم میں جی ہے کہ راضی ہے اونڈا پنجاوی نیمہ نی ہونڈا کدیم پنجاوی نیمہ نی ہونڈا کدیم بے رو بے رو نیمہ نی ہونڈا کدیم اونڈا پنجاوی نیمہ نی ہونڈا کدیم کاری چھوڑیں دی ہے جائے کون دعا فاتح اگر ازا دروازہ بند ہوئے ہوئے ہونڈا کھڑا دیمہ اگر ازا دروازہ ہونڈا کھڑا دیمہ ہے وے یہ نو بند کر دیو یا یا توانی توانی ڈیفٹی اوڑا بندہ کوئی نہ آگے یا دروازہ اچھا بند کر دے بھائی منت در آگے منت کر دے میرا بیٹا دروازہ بند کر دے دروازہ بند کر دے کوئی بندہ اندر نہ آگے اوندہ پنجابی نیم نیوندہ کتی کر چھوڑے دی ہے جے کو دعا فاطمہ اوندہ پنجابی نیوندہ کتی کر چھوڑے دی ہے جے کو دواندہ پنجابی ایڈیا ایستاندی مالیک بطول بابا مسنت سے بیٹھوئے آ زہرانی بیوئے آ نبی اٹھی کھڑوئے سو بار دھی آوے آ بابا سو بار اٹھی کھڑوئے اتمن کیا کیا بابا ہمیشہ دھیا پیوہ دھیا تازیمہ گرینیر میں دہ تیری دھیا زہرانی بیوئے آ نبی اٹھی دا تو آنی اللہ تا حکم میرا حبیب اٹھیں کھڑو میری کنید بیان دی شاباج 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 اللہ تو نوستہ رکھے اللہ امام حسین کو اٹھی جوانی نصیب فرمی نوکارا حیاتی دنا دوئی نوکارا بے رو بے رو اٹھا ہی باس ہو اٹھا ہی بے روو اگر کوئی بندہ ناوے میں مسائے پھیڑا پڑھ دا اللہ تو دہا سارے انمدینے لے جاوے مسجد نبی صحابیاں پینیاں مرضیاں نال دروازے رکھے ہوئے ہیں اللہ دے حکم نال نبی سارے اندھے دروازے بند کرا دی تھے صرف بطول نبو آہائی جڑا کھل ناہائی جڑے ویلے زہرا دربارے چاوے ممبر تو نبی لہیاویا دھینو ممبر دباویا زہرا بیٹھی رہویا آپ کھڑا رہویا روندہ رہویا زمانے نوڑر سیندہ رہویا لوگوں میرا پودر کوئی نہیں میری ہکا زہرا آئے دھینے دلے چگل بہ گئی بابے دے باب میں جتھائی ویسا لوگ میری انتازیمہ کرے سن میں قرآن سے ترا کے کھڑا پڑ دا بابے دے ظلمہ دمی لے پیا آئے بلدہ موہوں میں ڈیسے انتے تھے پیا سامنے میں کپوٹرہ دے مارو نہیں آئے آئے کر آئے کر سامنے میں کپوٹرہ دے مارو نہیں ایک ریندی رہی التجافات چھتالی بندہ چھتالی بھائی چھتالی بندہ میں شیعہ کیتا ہے چھتالی بندہ میں ایک وینڈ پڑھے جس تے چار گھر کٹھے شیعہ ہوئے ہیں کم از کم چھبیس ستاوی بندے ہیں میرے اس وینڈ تے جلتن سڑا کے میں جا رہی ہوں زہرازتی غربت پڑی ہے میں کہا ہر مجلس سے چھتا سنی آندن سنی آندن نجی بولو آندن میں سنیا نال مخاطبہ شیعہ نو پتہ سنی نال گا لے جیڑا میری مجلس سے سنی آئے تے نو نبی دے کلمے دواستے تے نو صحابہ دواستے تے نو صحابہ دیاں دیاں چادرہ دواستے تے نو قرآن دے تری سفاریاں دواستے مجلس موکے گھر جاویں گھر نہیں سیدھا مسجد جاویں بے رو بے رو جیڑا ہی کرے پیش نماز ہوئے قرآن چاہ کے مولوی دے سارتے رکھیں آکھے مولوی موسیٰ تگل مجلس آئی میں مجلس جج بیٹھا ہے میں ایک ذاکر کھڑا پڑ دائی موسلمانہ ساڑے نبی دی دینو بڑا مارے قرآن سر دینہ سو کونے جنہ زہران روائی ہے دے لاکھے دہائے کر چھوڑیں میں تے اپنی ملس پر چھوڑی ہے میں تے تیرے وقت سے کھڑا پڑ دا ہوں کون ہے نوکا رہا جوانی نصیب ہوئی کون ہے جنہ زہران روائی ہے زاکر آدھائی کوئی دربار آئی جینوے ساڑے نبی دی دھی گئی آئی کہندہ دربار آئی بولو یار ایسے تے نہیں نا ایف آئی آر ہوں دی ایسے تے پرچہ نہیں ہوں دا میں کوئی نام تے نہیں چاہیا میں سنیا نو کھڑا دا سنیا نو اس دو ہٹا تون ثبوت کیڑا دیونا ایسا سنیا نو آدھا کھڑا مولوی انو آکھڑے زاکر آدھائی کوئی دربار آئی جنہ میں بطول گئی آئی کوئی فدق منگ دی آئی او کیہ باغ آئی اگر تنوں مولوی ندھسے نا انو آکھیں زاکر آدھائی گھر جا سہی بخاری چاہ دوسری جلد باب فدق کٹ تینوں حضرتِ عائشہ چھے وی ستر تے چھے وی ستر تے حضرتِ عائشہ ریویت کر دیئے میں گوائی دے نیا بابے دے ترونیر دے تری جھے بات دین بعد زہرہ دربار گئی آئی چار گھنٹے بعد واپس آئی آئی کوئی اوڑیا تو گھنی جائے دنے سردوال سفیدہ کمار جگی آئی آئی دھی نوحانہ لاغیا دھی آئی دوڑی چاہ در نہیں بچ دی آئی تُساں پانچھے بندے ماتم کرندے ہو آئی تُساں پچھلے نہیں کر دے تُساں نہیں کر دے ایک باری سارتِ ہاتھ رکھ رکھ سارتِ ہاتھ میں تینوں این سناوا دل آکھی تا سارتِ ہاتھ مار چھونے زہرہ دواسے میں نے ایک بھائی اللہ دواسے میرے لے پاسے بھائی مولوی اکسی ہاہ ایک گالہائی سائی گئی ہائی مگر بعد تُنا راضی کر لی آئی اگر تنوں مولوی آنکھیں زہرہ راضی گئی ہے قرآن کھول کیوں میں ساکھتے رکھ کے آنکھیں جے راضی گئی ہے تین کی واضی گئی ہے ایم ایت من قطلہ میں رات نو جناتا چھونے قطلہ نو آمرین آتھا زہرہ مسجد میں چکھڑی ہے رسالت کی آبرو